بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے پہلے ہم سیون لیکچر کمپلیٹ کر چکے ہیں ابوٹ آر بیٹرل موشن اس میں کچھ بیسکس گزریں کچھ ایکسرسائز کے کوسٹنز گزریں اور اس وقت جو لیکچر نمبر ایڈ ہے یہ ایپس اور ایپسائیڈل ڈسٹنز کے حوالے سے ہی کنٹینیوڈ ہے لیکچر نمبر سکس میں ڈیفینیشنز ہوئی ایپس اور ایپسائیڈل ڈسٹنز کی سیونتھ میں آن ورڈ پھر اسی کو یوز کرتے ہوئے ایک قویسچن تھیوری کا حل کیا گیا جنہی کہ جو تھیوری میں سے بچے کو نہیں پتا چلتا کہ چیپٹر میں سے کیا پچھا جاتا ہے اس کا سلوشن کیا گیا اس کے بعد وہی سلسلہ کنٹینیو ہے یہ دو اور قویسچن ہیں اسی ایپس اور ایپسائیڈلز کے حوالے سے جو پیپر میں بنکے ینکے یونیورسٹی میں پنجاب میں یا کہیں بھی اور بی ایس لیبل پہ پوچھے جا رہے ہیں تو ان کا اب سلوشن بتایا جا رہا ہے قویسچن نوٹ کریں پروو دیٹریس پیٹر اس پرپینڈکولر ڈو دا ٹینجنٹ لائن ایٹ ایپس پوائنٹ ایپس پوائنٹ ہم ویڈیو نمبر سکس میں بتا چکے ہیں فیلحال آپ دیکھئے یہاں پر ریڈیس ویکٹر ٹینجنٹ لائن ان دونوں کے درمیان اینگل فائی ہوتا ہے ریڈیس ویکٹر اور ٹینجنٹ لائن کے درمیان اینگل فائی ہوتا ہے یہ کیلکولرس کا ٹاپک ہے وہ آپ کو ریفرنس بتایا جا رہا ہے کیلکولرس ایکسرسائنس 6.6 اسم یوسیف کی بک اس میں یہ آرٹیکل موجود ہے اس لیے ان کی کوئی ڈسکشن نہیں کی جا رہی یہ ایس ایس وہاں سے we know that کے دور پہ بچے نے یاد کرنا ہے تو اس حوالے سے اب ایپس پوائنٹ پر اس قرصن کا سلوشن کیا ہے ایپس پوائنٹ پر ایسا ہوگا ریڈیس ویکٹر ٹینجنٹ لائن کے پرپینڈکولر ہے یعنی کہ پھر سنو لیں اگر ایپس پوائنٹ نہیں ہے پھر ریڈیس ویکٹر اور ٹینجنٹ لائن کے درمیان اینگل فائی ہے اگر وہ پوائنٹ ایپس ہے تو اینگل نائنٹی ہے یہ ہمارا کام ہے اس وقت تو جو سٹیٹمنٹ لکھی جاری ہے روٹین میں پولر فارم میں پی آر تھیٹا کے ایک پوائنٹ ہے اور ایپس پوائنٹ پر آپ کے پاس یہ تینوں ریمارکس میں دیئے گئے ہیں جو اس سے پہلے ویڈیو گزر چکی یہ تین ویلیوز بولڈ کرتی ہیں ایپس پوائنٹ یعنی کہ ڈی آر بائی ڈی دی زیرو ڈی آر بائی ڈی ٹیٹا زیرو اور ڈی ایو بائی ڈی ٹیٹا زیرو ہاں جی آر ریڈی اس فیکٹر ٹینجنٹ لائنڈ راہ کی گئی وہی کیلکولس کا ٹاپک اینگل بیٹوین دوز دو ایز فائی اور فارمولا آپ کا یہ ہے ٹین فائی ایکول ٹو آر اوپر ڈی آر بائی ڈی ٹیٹا اب یہاں سے اس کو اگر فریکشن چینج کرتے ہیں تو اسوں میں لکھ سکتے ہیں یہ آرٹیکل کا حوالہ ہے اس کے بعد اسی کو جب کارٹ میں چینج کریں گے یا اس کو کارٹ میں چینج کریں گے یہ نیزیا جائے گا یہ اوپر شفٹ ہو جائے گا تو اس طرح سے یہ ٹین کا فارمیٹ کارٹ میں رائی سائیڈ پہ یہ بنا یعنی کہ دونوں سائیڈوں پر فریکشن بدل دی لیں اس کے بعد اب اس کو جب اس فارمیٹ میں لکھا گیا اس کی ویلیو ہمیں موجود ہے مل رہی ہے یہ ڈی آر بائیو ڈی ٹیٹا کی زیرو تو وہ یہاں پڑکی جب یہ ویلیو زیرو لگائی گئی اس کی جگہ پر تو یہ وان اوپر آر سے ملٹی کائے ہوکے زیرو ہو چکا وان سگین کارٹ کو ٹین بنا لیں تو ادھر وان اوپر زیرو فریکشن چینج کرتے ہوئے ریسی بروکر لیتے ہوئے انفینٹی جب ٹین فائن انفینٹی ہے تو ٹین ادھر شفٹ ہو کے ٹین انورس بنے گا ٹین انورس انفینٹی پائی بائی ٹو that is we were looking for یہ ہی ہمارا کام تھا کہ ایپس پوائنٹ میں یہ کنڈیشن یوز ہوئی ہے اگر ایپس پوائنٹ نہ ہوتا تو پھر یہ کنڈیشن ہوتے یوز نہ ہوتی اور اینگر فائی کی قیمت فائی رہتی وہ نائنٹی نہ بن دی یہ ہمارا ایک کوششن اس کے بعد کنٹینیو ہے دا آر بیٹ آفی پارٹیکل moving under central force is necessarily a plane curve یہ ہمارا ایک اور پسٹن ہے اسی ترتیب سے اس حوالے سے یہ وہی ڈائیگرام نیچے آ رہی ہے اور اس میں جو چینج آ رہی ہے وہ central force کی ایڈیشن ہو رہی ہے central force attractive اور یہ radius vector دونوں کی direction clear ہے اور اب یہاں سے consider a central force f acting at a particle r be the position vector of that point تو r cross f equal to zero یہ statement کیسے بنی ہے r cross f equal to zero کیونکہ r اور f ایک ہی لائن پر ہیں اور جب ایک ہی لائن پر ہوں تو angle r اور f کے درمیان zero ہوگا ultimately ان کا cross product zero بنے گا کیونکہ sign zero کی قیمت zero ہوتی ہے تو اس طرح سے r cross f کا انصر zero second half motion جو basic classes میں یعنی کہ 9th 10th سے بچہ پڑتا آ رہا ہے اس کو f equal to ma تو جو acceleration ہے وہ dv by dt اور اب اس f کی جگہ ma use ہوا پھر اس a کی جگہ dv by dt use ہوا یہ دونوں قیمتیں اٹھا کہ اس one میں جب لگائی گی تو statement یہ بنی اور یہاں سے م کو باہر رکالا بین کانسٹینٹ یہ آگیا یہ ترتیب چل رہی ہے اس سائیڈ کو پھر م کو دوسری طرف ڈیوائیڈ کر دیا اور آپ کے پاس یہ ایک equation بن گئی equation number 2 r cross bb by dt equal to zero اس کے بعد ایک اور option ہے b cross b equal to zero پھر velocity کی جگہ ڈی آر بھائی ڈی ٹی cross zero equation number 3 اب اس 2 اور 3 کو جب add کریں گے تو ہمارے پاس output یہ بنی right side کے 0 plus 0 0 ہی رہا اور اس جگہ سے اس گروپ کو اکٹھا کرتے ہوئے اس گروپ کو اکٹھا کرتے ہوئے یوں لکھا جا سکتا ہے derivative of r cross b equal to zero اور اس کے بعد دونوں طرف integrate کیا left side پہ جب integrate کیا تو derivative ختم ہو گیا r cross b رہا گیا right side پہ zero کا integral ایک constant آنا تھا that is h جو پہلے lecture میں گزر چکا ہے اس کے بعد یہاں سے دونوں طرف r سے dot product دیا گیا جب r سے dot دیا گیا یہ ہو گیا r dot r cross b right side پہ r dot b اور جب یہ ایک ڈاٹ ہو ایک cross ہو وہ ہوتا ہے scalar triple product اس کی rotation یہ بھی ہوتی ہے برہتے ہیں square پہ ڈگا کے ان کے درمیان dot cross نہ لگا جائے اور scalar triple product میں اگر دو دو ویکٹر ایک جیسے آجائیں اس کا result zero ہوتا ہے یہ property scalar triple product کی ہے اس لیے اب left side is cancel ہو گیا zero تو rise پہ بچا r dot h تو یہ آپ کی output ہے r dot h equal to zero اس کے بعد جب دو ویکٹروں کا dot product zero ہو تو وہ دونوں ویکٹر اپس میں perpendicular ہوتے ہیں یہ دیکھئے a dot b equal to zero implies a is perpendicular to b یعنی کہ یہ rule basic classes کا ہے تو r perpendicular to h جب r perpendicular to h آگیا تو یہ r radius فیکٹر ہے h دونوں کا پہلے ہی craftsman کے آرہا ہے جو اس کے پر perpendicular ہے تو یہ یہ سٹیٹمنٹ کلیر ہو رہی ہے یہ ہی ریزرٹ کنکلوڈ ہو رہا ہے کہ یہ نیچے والا حصہ ایک plane میں رہے گا plane میں رہے گا فار any value after ہم نے سارا کچھ time کے respect کیا ہے تو یہ سے آپ یہ final conclusion لے سکتے ہیں کہ جو path trace ہو رہا ہے وہ plane پہ ہو ہے that's all about this topic thank you everyone